السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنا پیسہ نکالنے کے لئے دکان پر جاتے ہیں اور وہ ایک ہزار کے بدلے میں دس روپے یا بیس روپیا لیتا ہے اب ایک صاحب کا یہ سوال تھا ان کا فون آیا تھا کہ ہم جو پیسہ نکال کر کے دے رہے ہیں تو ہم ایک ہزار کے بدلے میں دس روپیا یا بیس روپیا لیتے ہیں تو یہ جائز ہے یا حرام ہے اس کا معاملہ کیا ہے حضرات میں نے مسئلے کی تحقیق کی علماء اکرام سے مفتیانی عزام سے تو مسئلہ یہ ہے آپ کے پاس کوئی پیسہ نکالنے کے لئے آیا اس نے کہا کہ آپ ہمیں دو ہزار روپے نکال دو اور دو ہزار کے پیچھے مثال کے طور پر وہ بیس روپے لے گا تو آپ نے اس سے یہ کہا کہ آپ اپنے والے بھی اسی میں سے نکال لینا یعنی کہ آپ دو ہزار بیس روپے نکال لیجئے دو ہزار مجھے دے دیجئے اور بیس روپیا آپ رہ لیجئے یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نے دو ہزار نکلوائے اور وہ جس کا پیسہ ہے وہ بیس روپیا دکاندار کو الگ سے دے گا بہرحال اسی میں سے کڑوائیں یا جو پیسہ نکلوائیں اس میں سے آپ واپس دیں دکاندار کو تو اس میں دکاندار کو یہ ہونا چاہیے کہ چاہے اس نے دو ہزار نکالے یا دو ہزار بھی اس نکالے تو وہ یہ پیسہ نکال کر کے پورے کا پورا پیسہ مالک کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ آپ کا پیسہ ہے جو آپ نے نکلوائے ہیں اب مالک کو چاہیے کہ جتنا دکاندار کا بنتا ہے جو ان کا تیہ ہوا ہے جتنی اجرت دکاندار کی بنتی ہے جتنا دکاندار نے کہا تھا کہ میں ایک ہزار کے پیچھے دس روپے یا بیس روپیا لوں گا تو اب مالک اپنے ہاتھ سے دکاندار کو اتنا پیسہ دے دے سب سے بہتر یہی طریقہ ہے دکاندار کو اسی میں سے نہیں کٹنا چاہیے اور مالک کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اسی میں سے کٹ لینا یا آپ دو ہزار بیس نکال لو دو ہزار مجھے دے دو بیس روپے تم رکھ لو یا دو ہزار نکال کر کے ایک ہزار نو سو اسی روپے مجھے دے دو بیس روپیا آپ رکھ لو ایسا نہ کیا جائے بلکہ پورے کا پورا پیسہ نکال کر کے دکاندار مالک کو دے دے مالک کو چاہیے کہ پورا پیسہ لے کر کہ جو دکاندار کی اجرت بنتی ہے اب اس کو وہ اس میں سے پیسہ دے دے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے تو بات آپ سمجھ گئے بہتی ضروری مسئلہ ہے بہت سارے لوگوں کا اس طرف ذہن نہیں گیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ